36 گڑھ میں پھر سے کورونا کے معاملوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف سکول آنلاک ہوئے تو وہیں دوسری طرف کورونا کے معاملے بھی آنلاک ہونے لگے ہیں کورونا کو لے کر سرکار الٹ پر ہے کورونا کو لے کر سرکار سترک ہو گئی ہے کیونکہ سکولوں اور کالجوں کو کھولا گیا ہے اور ایسے میں دوسرے راجیوں سے آنے والوں کو نیگٹیب رپورٹ دکھانی ہوگے کورونا کے کیسز میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد راجیو سرکار الٹ پر ہے آدیش جاری کر دوسرے راجیوں سے 36 گڑھ آنے والے لوگوں کو آرٹی پی سی آر کی نیگٹیب رپورٹ دکھانا آنیوارے کیا گیا اس کو لے کر نیا آدیش بھی جاری کر دیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین آرٹی پی سی آر جانس رپورٹ نیگٹیب ہونا آنیوارے ہوگا کیول آئی سی ایم آر کے دوارہ سوکرے تے وم پرمانیت پیثولوجی لیب کی ہی رپورٹ ماننے ہوگی آئی سی ایم آر آئی ڈی اتوہ ایس آر ایف آئی ڈی انکیت نہ ہونے کے ستھی میں ائرپورٹ پر آرٹی پی سی آر جانس کے لیے نردیشت کیا جائے گا تو ہوائی یاترہ کرنے والے یاتریوں کے لیے بھی رپورٹ آنیوارے ہیں لیکن اس میں کچھ سکتی بڑھائی گئی ہے کیونکہ کئی جگہوں پر اس طریقے کے معاملے دیکھنے کو ملے کہ لوگ کسی بھی لیب سے نیگٹیب رپورٹ بنوا کر پیش کر رہے تھے اور ایسے میں آرٹی پی سی آر کی نیگٹیب رپورٹ کے لیے تھوڑی سکتی بڑھائی گئی ہے آئی سی ایم آر کی طرف سے یا پرمانیت لیب کی جو رپورٹ ہوگی وہی مانے ہوگی تو کورونا کو لے کر سرکار سترگ ہے دوسرے راجیوں سے آنے والے لوگوں کے لیے اب سکتی بڑھا دی گئی ہے دوسرے راجیوں سے جو لوگ 36 گڑھ میں داخل ہوں گے ان کے لیے نیگٹیب رپورٹ آنیوارے ہیں یاتریوں کو آرٹی پی سی آر کی نیگٹیب رپورٹ دکھانی ہوگی ہوائی یاترہ کرنے والے یاتریوں کے لیے بھی یہ انیوارے کیا گیا ہے کیونکہ پردیش میں اب راحت کافی مل چکی ہے سکول کالیجز کی بات کریں وہ بھی کھول دیے جا چکے ہیں پبلک پلیسز کھول چکے ہیں اور ایسے میں اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو سکار کا ستر کہونا بھی لازمی ہے تو سکتی بڑھا دی گئی ہے 36 گڑھ میں بتا دے آپ کو کی ہوائی یاترہ کرنے والے یاتریوں کے لیے بھی نیگٹیب رپورٹ آنیوارے سرکار نے کر دیا ہے جو دوسرے راجز سے 36 گڑھ میں داخل ہوں گے ان کے لیے بھی نیگٹیب رپورٹ آنیوارے کیا گیا اور اگر ماننے رپورٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کا آرٹی پی سی آر جانچ ائرپورٹ پر کر آیا جائے گا اس کے نردیش بھی ہیں یہ سنشت کیا جائے گا کہ آپ میں کورونا کے لکشن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ پرماریت لیب یا آئی سی ایم آر سے پرماریت نیگٹیب رپورٹ کو سرکار کے سامنے پیش کریں نہیں تو پھر آپ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سپریہ پانڈے زیادہ جانکاری کے ساتھ موجود ہیں سپریہ سب سے پہلے تو کورونا کو لے کر پردیش میں سوقت ستھی کیا ہے اور سکتی بڑھائی گئی ہے اس کو کس طریقے سے ابھی عمل ملایا جا رہا ہے جی دیکھئے پردیش میں اگر ہم کورونا کی ستھیتی کی بات کریں تو آنکھڑے لگا تار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی موت کی سنکھیہ میں بھی اب اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اگر ہم سکتی کی بات کریں تو رائیپور کے بازاروں کا حال بے حال ہے اور اگر ہم ریلوے سٹیشن یا پھر ائرپورٹ کی بات کریں تو وہاں پر جاج کی باتیں کہی جاتی ہے اگر کوئی ویکتی اگر کوئی ویکتی اترتا ہے تو اسے آٹی پی سی آر جاج کی ریپورٹ انیوار یہ ہوگی اور اب سبھی جگہوں پر آٹی پی سی آر کی جاج ریپورٹ انیوار یہ کر دی گئی ہے کیونکہ پردیش میں بیتے دنوں جس طریقے سے کورونا سپورٹ ہوا تھا سبھی جو ہے ورگ کے لوگوں میں چنٹا ایک بڑھ گئی تھی کیونکہ جلہ پرشاشن لگا تار تیاریہ کر رہا ہے ایسا دعویٰ تھا سرکار بھی ایسا کہہ رہی ہے کہ وہ تیاریہ کر رہی ہے لیکن ایک ایک سپورٹ بڑھنے سے ایک بار پھر سے جو سکتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب ریلویش ایسون اور ائرپورٹ میں یاتریوں کو سوویدھاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جی سپریہ آپ بنے دیئے ہمارے ساتھ رائیپورٹ سے ایک اور بڑی خبر ہے اپنے درشکوں کو دے دے آج سے ویکسینیشن کا کام نہیں ہوگا بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں رائیپورٹ سے بڑی خبر آج سے ویکسینیشن نہیں ہوگا اور زلے میں ویکسین کی کیبل دو ہزار اسی ڈوز بچے ہیں اور ایسے میں ویکسینیشن پربھاویت ہو رہا ہے بیرگاؤں دھر سیوہ سہید چودہ سینٹر پر ویکسینیشن ہوگا ویکسین نہیں ملی تو بند ہو جائے گا ویکسینیشن سپریہ لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں سپریہ کئی جلو میں ویکسینیشن ایک بار پھر سے پربھاویت ہونے جا رہا ہے جب الکل پردیش کے کئی جلو میں اب ایک بار پھر سے ویکسینیشن کی جو پرکریہ ہے اس پر روک لگنے والی ہے کیونکہ ویکسین کی جو کمی ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے کل رازدھانی رائیپور کی بات کرے تو کل وہاں پر لوگوں کی اتنی زیادہ بھیڑتی اور ویکسین کی کمی نظر آ رہی تھی تو یہاں پر لوگ ایک طرف جو کرونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں میں چنتہ ہے پہلے جو آم جنتہ تھی وہ لاپرواہ تھی یعنی کہ آم جنتہ سوچتی تھی کہ وہ بعد میں ویکسین لگائے گی لیکن جس طریقے سے ابھی آنکڑے میں اجافہ ہوا ہے آم جنتہ کے مند میں بھی اب ڈر بیٹھ گیا ہے کہ انہیں بھی جلد سے جلد ویکسین لگوانا ہے جیسے ہی جنتہ ویکسین لگانے کے لیے سینٹر پہنچتی ہے تو سینٹر میں ویکسین کا سنکٹ نگل کر سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے آم جنتہ میں گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اتنے دنوں سے جو ہے ویکسین کا سنکٹ ابھی تک کہ ٹھیک نہیں ہو پایا ہے آپ کو بتا دو کہ جلائی ماہ میں بھی ویکسین کا سنکٹ کافی سمیہ تک تھا اور اس کی وجہ سے ویکسینیشن کے اندروں کی سنکھیا کم کر دی گئی تھی اور جب ویکسین پہنچی اس کے بعد پھر سے ویکسین کینڈر کی سنکھیا بڑھائی گئی تھی تو وہیں آگست کے مہینے میں بھی یہی حال رہنے والا ہے کیونکہ اس بار بھی آگست ماہ میں صرف 20 لاکھ ویکسین ہی کینڈر سرکار کی اور صرف راجی سرکار کو ملیں گے جس وجہ سے ویکسینیشن کی جب پرکریہ ہے وہ کافی دھیمی ہے اور ویکسینیشن کی پرکریہ پر اگر ویکسین ایک دو دنوں میں نہیں آتی ہے تو روک بھی لگ جائے گی جی سپریان لیکن اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 36 گڑھ میں ویکسین کی کمی ہے ویکسینیشن پر بھاویت ہو رہا ہے جب ویکسینیشن میں رفتار کی ضرورت ہے کیا سامنجس سے کی کمی دکھائی دے رہی ہے یا وہ آروپ گراؤن پر صحیح دکھائی دیتا ہے جس پر پردیش سرکار کہتی ہے کہ کیندر کس طرف سے آپورتی اتنی نہیں ہو پا رہی ہے جتنی ہمیں چاہیے ویکسین جب ویکسین جب ویکسین سامنجس سے کی کمی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف ہم پردیش سرکار کی بات کرے تو وہ لگاتار کیندر سرکار کو چٹھی لگتی ہے اور پی ایم مودی پر وہ لگاتار آروپ بھی لگا رہی ہے کہ یہ ویکسین وہاں جو پریابت روپ سے چھتیز گڑ میں نہیں بھیجی جا رہی ہے یہ راجس سرکار کا آروپ ہے لیکن اگر ہم یہی پر ویپکش کی بھومکہ نبھارہی بی جے پی کی بات کرے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ راجس سرکار کیندر سرکار سے ٹھیک طرح سے مانگ ہی نہیں کرتی تو کیندر سرکار کو کیسے پتا ہوگا کہ کتی ویکسین کی ضرورت ہے یہ بی جے پی کا آروپ ہے تو یہاں پر لگا تر ویکسین کو لے کر آروپ پرتیاروپ کا دور تو جاری ہے لیکن دوسری طرف آم جنتہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ آم جنتہ کو سمیہ پر ویکسین نہیں لگ پا رہی ہے کیندر کی سنکھیا بھی گھٹائی جا رہی ہے وہیں یہ دی کسی جنتہ کو محلت دی جاتی ہے کہ آپ اس سمیہ پر آ کر ویکسین لگوائیں اس سمیہ پتا سرکار کے کامکاز پر بھی سوال اٹھاتی ہیں